موسیقی جو بنیادی انسانی حقوق میں سے انسان کی جو رائٹ آف لائف جو ہے وہ سب سے پہلے زندگی کا حق ہے ہاری انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل رنگ علاقے اور قبیلے سے ہو اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ پراپرٹی ہے ہاری انسان کو جائداد کا حق ہے کہ وہ مکان بنائے رہے پھر انسان کا جو ہے وہ مال کا حق ہے کہ وہ جائز طریقے سے اپنا مال کمائے پھر اس کے علاوہ انسان کی جو عزت نفس ہے کہ اس کی پرسنل رسپیکٹ ہے یہ ایک مین اور بنیادی حقوق ہیں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جانے جاتے ہیں لیکن اس میں جو چیزیں ہیں اس میں میں ارز کروں کہ جتنی بھی سیکشنز ہیں ہیومن رائٹس کی ان کو اگر آپ اسلام کے تصور انسانی حقوق کے ساتھ کمپیئر کریں تو جن چیزوں پر کولیکٹیو وزڈم انسانیت کی اجتماعی دانش پچھلی صدی تک جس کی بارے میں سوچ رہی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقوق ڈیڑھ ہزار سال پہلے انسانوں کو عطا فرما سب سے جو پہلا فرق ہے وہ یہ کہ آج دنیا گلوبلائزیشن کی بات کرتی ہے میڈیا نے ٹکنالوجی کل ریولوشن جب سے آیا ہے اس نے سائنٹیفک ریولوشن کے بعد دنیا گلوبل ویلج بن گئی اب گلوبلائزیشن کی بات کی جاتی ہے انٹرنیشنلزم کی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ قومیتوں رنگ اور نسل اور علاقے سے بالاتر ہو کر بات کرو اب میں اگزیکٹلی یہ بات کرتا ہوں کہ ویسٹ مغربی دنیا جو آج یہ بات کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے جب دعوت دین کا آغاز فرمایا تو حضور نے کوہ صفحہ پر کھڑے ہو کر عرب کا ٹائٹل اختیار نہیں کیا لوگوں کو نہیں کہا یا ایوہ العرب حضور نے اسلام سے بھی بڑھ کر حضور نے انٹرنیشنلزم کی بات کی حضور نے گلوبلائزیشن کی بات کی بین القوامیت کی بات کی فرمایا یا ایوہ الناسو شروع سے حضور کا تصور یہ تھا کہ میں پوری ورلڈ کے لیے اللہ کا رسول بن کر آئے ہوں اور حقیقت بھی یہ تھی اور اسی کو حضور نے امپلیمنٹ کیا یا ایوہ الناسو قولو لا الہ الا اللہ تفلہو اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سپر پاور ساورینٹی اللہ تعالی کی ہے اس کے تسلیم کرنے کے بعد پھر تم پوری اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے تو ایک تو یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کی اور انٹرنیشنلزم کی جو بات ہے وہ مغربی اور اسلامی تصور یہ ہے کہ حضور نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے گلوبلائزیشن کی بات کی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بجا طور پر فرمایا کہ فرنچ ریولوشن کے بعد شخصی اور انسانی ازادیوں کا تصور ابرا جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خطبہ حجات الودا کے موقع پر یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ آج میں سابقہ جو اگلرنس کے رولز تھے لوز تھے ان کو میں ریپیل کرتا ہوں ایبروگیٹ کرتا ہوں منسوخ کرتا ہوں اور میں یعنی حضور نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے قانون کی بالا دستی اور ہیومن ڈیگنٹی کی بات کرتا ہوں مغرب کا تصور انسانی حقوق فرنچ ریولوشن کے بعد ہے حضور نے اس کو پریکٹس کیا ہے اور میں یہ کہوں کہ ایک بریٹن فکشن رائٹر ہے ایچ جی ویلز اس نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا اس نے کہا انسانی حقوق اور انسانی حقوق اور ازادیوں کے تصور بڑے دیئے گئے بھٹ اٹھ واسٹ ٹائم انہی ہیومن ہسٹری کہ محمد پیس بھی اپانی ہم اسٹیبلشت ای سوسائیٹی بیسٹ اپان دیز پرنسیپلز کے انسانی تاریخ میں انسانی حقوق مساوات عزت عظمت اور انسانی حقوق کے تحفظ پر معاشرہ سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اسلام کا جدا قائدہ موقف یہ ہے کہ ایٹین ایٹی فائیو تک برطانیہ کے اندر عورت کو رائٹ آف پراپرٹی آصل نہیں تھا اسلام نے فس دے سے کہا لیز زاکر و نسلو حضل انسیائین بیٹی پہلے دن پیدا ہوتی ہے تو باپ کی پراپرٹی میں وراست میں وہ حق دار ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے ورمن رائٹس کی بات تو کی جاتی ہے لیکن آج پوری دنیا کی رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی واویلا کرتی ہے لیکن مگر اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس قدر حقوق دیئے کہ اسلام میں عورت شورا کی ممبر ہے پارلیمنٹ کی ممبر ہے ڈیسین میکنگ اور لیجسلیشن میں عورت شامل ہوتی ہے اسلام اس کو ایجوکیٹ بھی کرتا ہے اس کو انکرچ بھی کرتا ہے عورت کو لیکن سرٹن لیمٹس کے اندر اس کی جو موڈیسٹی ہے اس کی جو تہارت و پاکیزگی ہے کہ اس کا خیال رکھتے ہوئے عورت کو جو ہے وہ ایک پراپر طریقے کے ساتھ آگے لے کر چلتے ہوئے اس کی عزت اور شرف میں جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے اسلام اس میں ایک بات یہ ارز کروں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب عربوں کے بچی پیدا ہوتی تو ظلہ وجہہو مسودن وہوا قضیم ان کا چیرہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا اور غصے میں آ جاتے چیرہ کا رنگ سیاہ بھی پڑ جاتا اور وہ غصے میں آ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی بدائش کو باعث سے رحمت قرار دیا اور اپنی بیٹی کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ اور حضور نے بیویوں کے بارے فرمایا خیر اکم خیر اکم لے آلی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہتر ہے اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہوں تو رسول اللہ نے سب سے زیادہ عورتوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے